آپ نے میرا کارکن کا بیٹا کو گرفتار کر دیا تو میں بھی آپ کا بیٹا کو گرفتار کر دوں گا اگر آپ میرے بزرگوں کو گرفتار کروں گا اگر آپ میرے بزرگوں کو گرفتار کریں گے تو میں بھی آپ کو بزرگوں کو گرفتار کروں گا خرشید شاہ کے بعد ان کا بیٹا فاروق شاہ بھی گرفتار بلاول بھٹو برہم بیٹے کے بعد بیٹا اور بزرگ کے بدلے بزرگ گرفتار کرنے کی دھمکی دے ڈالی خرشید شاہ کے بیٹے فاروخ شاہ سپریم کورٹ کے حکم پر سرینڈر کرنے پہنچے جس پر نیب نے سکھر کی عدالت کی حکم پر گرفتار کر لیا پیر کو اعتصاب عدالت میں جسمانی ریمانٹ کے لئے پیش کیا جائے گا بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو میں پی ڈی ایم کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا ہمارے اتحادیوں میں اسے وہ مان تو نہیں رہے ہیں لیکن یہ غلطی انہوں نے تسلیم کیا ہے جالی اکاؤنٹس کے سکینڈل کی تحقیقات میں تیزی نیب راول پنڈی نے تفتیش کا رخ عاصف علی زرداری کی مبینہ فرنٹ کمپنی کے اسلامباد میں خاتوں کی جانب مور دیا پاک لین ریفرنس میں اسلامباد سے دو نئی گرفتاریاں ہو گئی زمنی ریفرنس کا بھی امکان سابق صدر پر کیس میں فرد جرم پہلے ہی آئید ہو چکی نوری آباد پاور ریفرنس میں مراد علی شاہ کے شریک ملزم سابق سیکرری طبانائی کی جائداد اور بینک اکاؤنٹس منجمت کر دیے گئے خرشید شاہ کے بیٹے کی گرفتاری پر بلاول کیوں پریشان ہیں نیب کے پاس شواہد ہوں گیا اور اس کا کام ہے اتصاب کرنا فروخ حبیب کا جیالے چیرمنٹ کو جواب فواہ چودری کی بھی سخت انقید بولے پیپلز پارٹی کے ہوتے سن کبھی ترقی نہیں کر سکتا کراچی والے مسائل حل نہ ہونے کا شکوا کرتے ہیں جہانگیر ترین کے خلاف شگر سکینڈل کے کیسز میں نرمی واجد زیا کو ڈی جی ایف آئی اے کے ہوتے سے ہٹانے کی وجہ بن گئی تین آلہ حکومتی شخصیات شگر سکینڈل کے کیسز میں پیش رفت نہ ہونے پر نہ خوش تھی آرمی چیف جینرل خمر جاوید باجوا کا سیالکوٹ اور کوٹلی کا دورہ فیلڈ تربیتی مشکو کا معاینہ کور لیول وار گیم کے آخری سیشن میں شرکت منصوبہ بندی اور طریقہ اکار پر بریفنگ لی کوٹلی میں بھی تربیتی مشکو کا جائزہ لیا آرمی چیف نے موسر آپریشنل جوابی حکمت عملی کے مظاہرے کو سراہا کراچی میں نیجی انسٹریٹیوٹ کے ڈائریکٹر زاہر علی شاہ کے قتل میں ملوث تین ملزمان گرفتار دو حملہ آور اور اسلحہ دینے والا سہولتکار شامل اس پی گلچن اقبال کے مطابق نشے میں دھوت ملزمان نے دورانے ڈکیتی فائرنگ کی تفتیش کے دوران بائیس فارداتوں کا اعتراف کیا اسلام آباد میں زیر حراست ملزم کی ہلاکت کے خلاف لوائقین کا اعتجاہ شدید گھرمی میں میت کے ساتھ دھرنا دیا ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا پولیس اکام نے ایس ایچو سمیت دو اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے حراست میں لے لیا کراچی میں جمالی پل کے قریب پولیس مقابلے میں اہلکار شہید ہو گیا پولیس نے اہلکاروں کی تدفین سے پہلے مبینہ ملزم کو مقابلے میں پار کر دیا پولیس حکام کے مطابق اہلکاروں نے ملزم کو شناخت کر لیا ہم نے انامی ایک مقابلہ شروع کر دینا کنسیمر کو کہنا ہے کہ بھئی ان سے پکی پرچی لو ہمیں بھیج دو 25 کروڑ روپے مہینے کے ہم انامات دیں گے اس کو بڑھاتے بڑھاتے ایک ارب روپے پر مند کر دینا کون بنے گا کروڑ پتی تبدیلی سرکار نے لوٹ سیل لگا دی ٹیکس چوروں کو پکڑواؤ گھر بیٹھے کروڑوں روپے کماؤ ٹیکس میں ڈنڈی مارنے والے جو بڑے بڑے ریٹیلرز کسٹمرز کو کچھی پرچی تھما دیتے ہیں وزیر خزانہ نے سب کا علاج بتا دیا بڑے بڑے ریٹیلرز اور درمیانے ریٹیلرز ہیں ان کا تقریباً 1.5 ٹریلین کی سیلز ہیں تو کنسیمر جو ہے وہ خود جا کے اس کا گلہ پکڑے گا پیغامات پھیجنے والے لمبی لمبی کالز کرنے والے سارفین ہو یا انٹرنیٹ ڈیٹا سے ویڈیوز دیکھنے کے شوقین سبی کے لیے خبر آگئی بہترین وزیر خزانہ نے مجاوزہ ٹیکس واپس لینے کا اعلان کر دیا مہنگائی تاریخی بے روزگاری تاریخی غربت تاریخی یہ بجٹ کیسے عوامی ہو سکتا ہے یہ تو عوام پر معاشی حملہ ہے بلاول بھٹو زرداری کا بجٹ کا غصے سے بھرا تفسرہ احسان اقبال بھی برہم بولے بجٹ تشریری مہم میں دودھ کی نہریں بہرہی ہیں تنخواہوں میں دس فیصد اضافے کو ملازمین کے ساتھ مزاق قرار دے دیا احسان اقبال نے بس اپنی حکومت کے گنگائے بجٹ پر کچھ خاص کہنا پائے اس بجٹ میں جو دعوے کیے گئے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں لیڈر آف اپوزیشن سوموار کو اپنے خطاب میں قوم کے سامنے اپوزیشن کا تفصیل سے نکتہ نظر پیش کریں گے آپ کے لئے آنے والے دنوں میں میک اپ سستہ ہو جائے گا کیونکہ حقیقت جب ہم نہیں چھپائیں گے اشاریے بہتر ہوں گے تو آپ کے لئے بہتری کی خبریں آئیں گی خوشحبریں آئیں گی تو وہ نہ گھبرائیں ان کو یہ میک اپ جو ہے وہ جلدی وزیراعظم عمران خان کی جو میشت کو مستحقم بنانے کی پالیسی ہے اس کے سمرات کے نتیجے میں سستہ میک اپ دستیاب ہوگا ہم جولیو فکر نہ کرو میک اپ جلد سستہ ہو جائے گا پھر دوستہ شکوان خواتین کو تسلی دینے آ گئی سما سے گفتگو میں کہا کہ یہ پہلا بجٹ ہے جو سرخی پاودر کے بغیر بنایا گیا ویکسین لگواؤ ورنہ گھر جاؤ بنو میں کرونا ویکسین لگوانے سے انکار پر چھے خواتین پولیس آلکار موت تل تنخواہیں روک دی گئیں پروپیگنڈا روکنے کے لئے پشاور کے جید علماء اکرام نے آسی نے چڑھائیں ویکسین لگوائی انتظامیہ کا دینی مدارس کے طلبہ کے لئے خصوصی ویکسینیشن مہم کا فیصلہ پھولیوں کے کترے نہیں پیوں گا راجنپور میں بچہ زد پر اٹ گیا درخت پر چڑھ گیا فرز شناس پولیو ورکر بھی ہار نہ مانے کترے پلا کر ہی دھم لیا پشاور ظلمی نے کوئٹا گلائیڈیئٹرز کو جیت کے لئے ایک سو اٹھانوے رنز کا حدف دے دیا ڈیویڈ ملر نے تہتر اور کامران اکمل نے ان سٹھ رنز بنائے حدف کے تاخوب میں گلائیڈیئٹرز کی بیٹنگ جاری پہلے آندھرے رسل اور اب فاف ڈپلسی کوئٹا گلائیڈیئٹرز کو ایک اور دھچکا میچ کے دوران باؤنٹری لائن پر فیلڈنگ کرتے ہوئے فاف ڈپلسی اور محمد حسنین ٹکرا گئے ڈپلسی میچ سے باہر ہو گئے سائم آئی ایوب نے بیٹنگ کی موسیقی